راشتری سویم سیوک سنگھ یعنی رسیس کی مسلمانوں کے ساتھ مسلم سنسطھاؤں عالموں کے ساتھ نزدیک کیاں بڑھ رہی ہیں حالانکہ رسیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو پہلے سے ملاقاتوں کا دور چل رہا تھا یہ تو بس آگے بڑھ رہا ہے اس کے معنی کیا ہیں راجنیتیگ معنی کیا ہیں ساماجیگ معنی کیا ہیں اور اس کا ارث کتنی دیر اور کتنی دور تک جائے گا اس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں سنجے کمار جی CSDS کے ورشت پتہ دھکاری رہے ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی ریسرچ اور ان کی سوچ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں سنجے جی آپ کا سواگت ہے اس پورے معاملے میں اس کو آپ لوگ as a cephalogist کس روپ سے دیکھتے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ جو دھارنا بنی ہوئی کی RSS جو ہے مسلم ویروضی ہے اور دھارنا ہونے کے کئی کارن ہیں مجھے لگتا ہے اس دھارنا کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے RSS کے دھارا یہ سندیش دیا جا رہا ہے کہ اگر جو سماج میں آج ایک جو مدھبیت دکھائی پڑتا ہے ایک گیپ دکھائی پڑتا ہے ہندو اور مسلم سمودائے کے لوگوں کے بیچ میں تو یہ ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ یہ گلتی ہندووں کی نہیں ہے یہ ہندو سنگٹن کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے ہندو سنگٹن جس میں RSS سب سے بڑی سنسطہ یا سنگٹن ہے وہ تو بڑھ چڑھ کر پہل کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ باتچیت کی جائے اور انہیں مینسٹریم میں لائے جائے تو مجھے لگتا ہے یہ پوری قوایت اس چیز کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر سماج میں ایک بھید بھاؤ یا ایک طرح سے ڈیفرنسز پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے ہندو سنگٹن جمعہ دار نہیں ہے اس کی ذمعہ داری بھی مسلم سنگٹنوں پر ہی ہے تو کیا یہ ایک طرح سے اس کو ماننے کہ راسترواد کا پاٹ ادھر تک بھی پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں سنگ یہ مانتا ہے کہ اسلامی وچاردھارہ کے لوگ راسترواد پر اپنے دھارمک مانتہ کو ترجیح دیتے ہیں تو کیا یہ اس کا ایک حصہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ راسترواد کا پاٹ پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم سمودائے کے لوگوں کو لیکن اگر ہم چناؤں کی نظریہ سے دیکھیں تو ہم جانتے ہیں مسلم سمودائے کے ووٹروں کا ووٹ بی جے پی کو نہیں ملتا ہے تقریباً 6-8% ووٹ دیش بھر میں ملتا ہے انہیں اب یہ کوشش کی جا رہی ہے شاید کہ مسلم سمودائے کے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا رجحان دوسری پارٹیوں کے طرف رہا ہے پچھلے 60-70 سالوں سے اس کا کیا فائدہ ہوا اس کا کیا فائدہ کیا نقصان ہے اور بی جے پی یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ پرامس کریں کہ ان کے ساتھ رہنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھوڑا نظریہ بدلیے تھوڑا راستریہ نظریہ سے چیزوں کو دیکھئے اور راستریہ نظریہ سے جب چیزوں کو دیکھنے لگیں گے تو آپ کو لگنے لگے گا یہ سندیش دیا جارہا ہے مسلم سمودائے کے بوٹروں کو کہ بی جے پی اور دوسری پارٹیوں میں آپ کو لے کے جو نظریہ اس پر کوئی فرق نہیں ہے بلکہ جو ویل فیر کے سکیمز ہیں جو گریب لوگوں کو تمام طرح کی سوویدھائیں دی جاری ہیں سرکار کے دورا وہ ہندو مسلمان دونوں کے لیے برابر ہیں کوئی بھید بھاو نہیں کیا جا رہا ہے اس نظریہ سے یہ ساری قوایت کی جاری ہیں بی جے پی کے دورا ابھی پچھلے دنوں پردان منتری موڈی نے بھی اس کا ذکر کیا حالی میں میں نے پڑھا نکوی صاحب جو ابھی کچھ سمیں پہلے تک منتری رہے ہیں وہ لگتار یو پی کا دورہ کر رہے ہیں یو پی میں الگ الگ جلوں میں جائیں گے مسلم سمودائے کی لوگوں سے ملیں گے اور انہیں اس بات یہ سندیش پہنچائیں گے کہ بی جے پی کتنا مسلم سمودائے کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے مجھے لگتا یہ ساری قوایت اس چیز کے لیے ہے اس میں اگر یہ بات کریں کہ اس سے پہلے بھی بی جے آر ایس ایس بھی کہہ چکا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ راشترے مسلم منتز کے ذریعے ہو یا باقی انی منتز کے ذریعے ہو یہ ملاقاتیں چلتی رہی ہیں اس میں نیا کچھ نہیں ہے تو اب تک جو قوایت ہوئی ہے اس کا کوئی سکاراتما کیا کیسا بھی اثر آپ لوگوں نے اس کے کچھ ریسرچ کی ہے کہ کیسا پڑھائیں دیکھیں سکاراتما کا اثر تو نہیں ہے اگر سکاراتما کا اثر ہوتا تو آج ہمیں سماج میں جو ایک بھید بھاؤ یا جو دونوں سمودائے کے بیچ ایک انڈر کرنٹ تناؤ کا جو دکھائی پڑتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روز دونوں سمودائے آپس میں جھگڑ رہے ہیں سمودائے بڑی سنکھیا میں لوگ آج بھی سدبھاونا کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن بیچ بیچ میں جو چھٹپٹ گھٹنائیں ہوتی ہیں اور جس کا بڑا اثر پڑتا ہے مانسک طور پر دونوں سمودائے کے لوگوں کے بیچ میں تو اگر پہلے کی قوایت سے کچھ پوزیٹیف فائدہ ہوا ہوتا تو اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی جو کم سے کم پچھلے ڈیڑھ دو سال میں ہمیں زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں تو قوایت رہی ہوگی لیکن اس کا ساماجک سدبھاؤ بنانے میں یا مسلم مدداتاؤں کو مسلم سمودائے کے لوگوں کو ایک طرح سے سیکولر درشتی کون سے اگر ان کے بیجے پی کے نظر یہ سے کہیں تو ووٹ کرنے میں ایسا کچھ روجان ہمیں پچھلے دس پندرہ سال بیس سال میں تو دکھائی نہیں پڑ تو جو بھی متوہد اور منوہد ہیں سنجا جی کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے تھوڑے کم ہوں گے کھائی پاتنے میں مدد ملے گی یا یہ صرف ایک راجنیتک گمک ہے جسے سانسکرتک جامہ دیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے ضرور مدد ہوگی جو ساماجک ایک طرح سے کھائی بنتے جا رہی ہے دونوں سمودائے کے لوگوں کے بیچ میں لیکن صرف ایک بار مہن بھاگوات جی کے ملاقات ماتر سے یا کچھ مسلم سمودائے کے جو ورسٹ لوگ ہیں جو الگ الگ درستکوں سے جو ایک امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کا مہن بھاگوات جی سے جا کے ملنا صرف ان دو ملاقات یا ایسی پانچ ملاقاتوں سے یہ کھائی نہیں پارٹی جا سکتی کھائی الگ الگ جو سمودائے کے لوگ جو الگ الگ گاؤں مہلے بڑے شہر چھوٹے شہر میں رہتے ہیں ان کے بیچ میں بنتے جا رہی ہے ایک ایک مہلے میں پڑوسیوں کے بیچ بنتا جا رہا ہے تو اس کی ابھی اس کو میں پہل کہہ سکتا ہوں اور اگر یہ نرنتر پریاس رہا بی جے پی کے دوارہ آر ایس ایس کے دوارہ آر ایس ایس کے جو پرچارک ہیں کارے کرتا ہیں ان کے دوارہ اگر یہ نرنتر پریاس ہوگا تو مجھے لگتا آنے والے سمیہ میں ضرور یہ کھائی پارٹی جا سکتی ہے لیکن جس بات کی چرچہ اگر ہم راہول گاندی کے درشتری کون سے کہے کہتے ہیں کہ وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے پولٹکس میں کھل کر کے پولٹکس کرتے ہیں بڑا جی جان لگاتے ہیں اور پھر گائب ہو جاتے ہیں کچھ ایسی ہی قوایت بی جے پی یا آر ایس ایس کی بھی دکھائی پڑتی ہے جب جن چیزوں کے ہم چرچہ کر رہے ہیں اس کے مدی نظارے ہم دیکھیں تو ایسی قوایت ہوتی ہے دو چار بار دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے شاید دو چار جگہوں پر کچھ ایسے سٹیٹمنٹ آگئے کچھ اس طرح کے انسیڈنٹ دکھائی پڑے گے الگ الگ علاقوں میں تو جو کھائی پاٹنے کی جو پہل ہوتی ہے وہ کھائی پاٹ نہیں پاتی اور بلکل سمجھیں کہ وہ جو درارہ پھر اور چوڑی ہو جاتی ہے تو ایک کنسسٹنٹ پریاس کی ضرورت ہے اگر یہ پریاس کنسسٹنٹ رہا مجھے لگتا ہے نشچت روپ سے دونوں سمجھے کے بیچ میں جو آج کھائی بڑھ رہی ہے وہ کم ہوگی صدیوں سے ہندو اور مسلم سمجھے کے لوگ آپس میں ساتھ ساتھ رہتے آئے ہیں اور پھر ویسی ہی ستھی بنانا یا پیدا کرنا کوئی اسمبھاو کام نہیں ہے لیکن اس کا پریاس جو ہے وہ ایک دم اونسٹ پریاس ہونا چاہیے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے سنجھے جی ہمارا آخری سوار یہ ہے کہ کیا اس ساری قوائد کا فائدہ ٹھیک ہے رسس ان ساری لوگوں کو سنگل کے شاکھا تک کتنا لے کر آ پاتا ہے اپنے کارکرموں میں گروہ دکھشنہ میں یا باقی انہیں کارکرموں میں دشہرہ بھوجن ہے ان میں کتنا لے کر آ پاتا ہے لیکن کیا اس کا فائدہ بی جے پی کو آنے والے سمجھے میں چنانوی فائدہ ملتا وہ دکھتا ہے آپ کو سمبھاونا ہے جس طرح سے رسس نے قوائد کی ہے یا پہل کی ہے جس طرح سے موہن بھاگمت جی نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھائی یہ کون سے لوگ ہوں گے جو رسس کے جو لگتار جن سے مسلم سمودائی کے لوگ سمبرت میں رہ سکتے ہیں بردان منتری موڈی نے پچھلے مہینے ہیدر آباد میں ایسا ہی کچھ وقتہ بھی دیا میں نے مکتار عباس نقبی جی کا ذکر کیا وہ بھی مسلم سمودائی کے لوگوں سے یوپی میں گھوم گھوم کر مل رہے ہیں اگر یہ پریاس بی جے پی نیرنتر جاری رکھے گی دوہدار چوبیس کے چناؤں تک مجھے لگتا ہے کہ مسلم سمودائی کے ووٹروں میں جرور کچھ نہ کچھ روزان بی جے پی کی طرف ہونے کی سمبھاونا ہے ابھی بھی میں اس سے سمبھاونا کہہ رہا ہوں لیکن اس سمبھاونا سے انکار نہیں کر رہا آپ کا بہت اچھت رہا ہے یعنی رشتوں کے رنگ بدلتے بھی ہیں رشتوں پر رنگ چڑھتے بھی ہیں اور رشتوں کے رنگ اترتے بھی ہیں لیکن یہ ایک دن کا ماملہ نہیں رشتے بننا اور بگڑنا یہ ان کو وقت چاہیے ہوتا ہے لہٰذا اب رسس نے یہ شروعات تو کی ہے ایک نئی پہل کی ہے حالانکہ رسس کا کہنا ہے کہ یہ پہل تو بہت لمبے سمیت سے چل رہی ہے لیکن اب آگیا نیولے چناؤں میں اس کی پرک ہو جائے گی یہ پتہ چل جائے گا کہ پہل کا اثر کتنا ہو رہا ہے سنجے شرما ڈلی آج تک